اسلام علیکم دوستو بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے پاکستان کرکر بورڈ نے اپنی ابوری سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے اور سابق کپتان شاہد خان آفریدی پاکستان کے ابوری چیف سیلیکٹر مقرر ہو گئے ہیں محمد وسیم چار دن پہلے تک پاکستان کے چیف سیلیکٹر تھے بڑی تنقید محمد وسیم پہ ہوتی تھی اور محمد وسیم جو ہیں ان کو پاکستان کرکر بورڈ نے ہٹا دیا اور اب شاہد خان آفریدی کو پاکستان نے اپنا نیا ابوری چیف سیلیکٹر مقرر کیا ہے اور جو پاکستان کرکر بورڈ نے انونسمنٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سیچرڈے ہے اور آج پاکستان کرکر بورڈ سیچرڈے کو بند ہوتا ہے لیکن نجم سیٹھی صاحب نے آج پاکستان کرکر بورڈ کے افسران کو اور منیجمنٹ کمیٹی کو اپنے ہاں یہاں کذافی سیڈیو میں بلائے ہوا ہے اور ہم بھی کذافی سیڈیو میں موجود ہیں سو اب تک آج صبح کا یہ پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا کہ شاہد آفریدی چیف سیلیکٹر بنا دئیے گئے ہیں لیکن پاکستان کرکر بورڈ کے علامیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہد آفریدی نیوزیلینڈ کے خلاف جو پاکستان ہوم سیریز کھیل رہے ہیں اس ہوم سیریز کے لیے چیف سیلیکٹر ابوری بنائے گئے ہیں اب کیونکہ پاکستان کے ہیڈ کوچ کا بھی فیصلہ ہونا ہے یہ امکانات ہیں کہ کچھ دیر تک سیلیکشن کمیٹی کا جیسے آج فیصلہ ہوا تو ہیڈ کوچ کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ نجم سیٹھی نے کال اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے جو لوکل کوچز ہیں وہ اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہوتے ہیں جتنے انگلش کوچز زیادہ کوالیفائیڈ ہوتے ہیں کسی حال تک ان کی بات درست بھی ہے لیکن فیلحال پی سی بھی نے ہیڈ کوچ کا فیصلہ تو ہمیں نہیں بتایا ہم یہاں کذافی بوجود ہیں لیکن شاید افریدی کے ساتھ عبدالرزاق جو ہیں وہ رکون سیلیکٹر ہیں اور رو افتخار انجم تقریبا پاکستان کے لیے پچپن ساٹھ ونڈے میچز بھی کھیل چکے ہیں رو افتخار انجم اور رو افتخار انجم نے انڈیا کا خلاف بھی ایک پاکستان کے لیے سیریز کھیلی ہوئی ہے پانچ ونڈے میچز کی سیریز آپ لوگوں کو یاد ہوگا فاس بولا رہے ہیں میڈیم فاس بولا رہے ہیں وہ اور عبدالرزاق اور حارون رشید جو ہیں ان کو کنوینئر بنایا گیا ہے اس سیلیکشن کمیٹی کا جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس وقت جو منیجمنٹ کمیٹی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بنی ہے تو حارون اس کا بھی حصہ ہے سو حارون جو ہیں وہ اس کمیٹی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نمہندے کے طور پر ہوں گے جبکہ تین سیلیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنائے ہیں اور شاہدہ افریدی کو سیلیکشن کمیٹی کے ذمہ دی گئی ہے شاہدہ افریدی ابھی ریسنٹ پاس میں ہی انہوں نے کرکٹ چھوڑی ہے اور وہ پاکستان سوپر لیگ کے ایکشن میں بھی اب سب کو پتا ہے کہ وہ نہیں ہیں دوہزار تئیس میں ایکشن میں نہیں ہوں گے سو شاہدہ افریدی پھر ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر پچھلے دو تین ورلڈ کپ دو ورلڈ کپ ہیں ایک ایشیا کپ ہے وہ بیٹھ کر پاکستانی ٹیم پر تفسرے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ میں شاہدہ افریدی کو مجھے یاد ہے دوہزار پانچ میں جب انگلینڈ کی ٹیم یہاں پاکستان آئی تھی تو اس وقت اس سے پہلے انڈیا کے ٹیم بھی یہاں پاکستان میں ٹیس سریز کھیل گئی تھی اور کذافیس ریڈیم کے اندر شاہدہ افریدی نے چار چکے لگائے تھے تو اس وقت شاہد وزڈن تھا یا شاہد کسی کرکٹ کمنٹیٹر نے شاہدہ افریدی کو ڈارلنگ آف دی کراؤڈ کا لکب دیا تھا کہ یہ پاکستانی کراؤڈ کے ڈارلنگ ہیں شاہدہ افریدی سو پاکستان میں عمران خان کے بعد اگر کوئی کرکٹر پاپولر ہیں تو وہ شاہدہ افریدی ہیں اپنے لمبے چھکوں کی وجہ سے اپنی دھلیرانہ بیٹنگ کی وجہ سے اپنی اگریسیو کیپٹنسی کی وجہ سے شاہدہ افریدی کوئی سانی نہیں رکھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں شوے بختر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ از ایسٹار فاسٹ بولر انہوں نے پاکستان کے فینز کے دلوں پر راج کیا اس اس موڈرن ایرہ کی میں بات کر رہا ہوں ریسنٹ پاس جو پاکستان کے سٹار پلیئرز آئے ہیں اس میں شاہدہ افریدی کا ایک بڑا نام ہے شاہدہ افریدی کے بارے میں ابھی کیونکہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے تو اپینین بھی آنا شروع ہو گئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جی بریو ہیں اگریسیو اپروش کے مالک ہیں سو بریو کرکٹرز کو اپنی ٹیم کے اندر رکھیں گے اور ان کو فیلحال پاکستان کرکٹر بورڈ نے نیوزی لینڈ کی ہوم سریز میں اب کیونکہ ٹیس سریز کے لیے ٹیم انونس ہو چکی ہے ونڈے سریز کے لیے پاکستان کے ٹیم ابھی انونس ہونی ہے ونڈے سکوارڈ کا اعلان کیا جانا ہے اب ونڈے سکوارڈ میں پاکستان کے ٹیم اپنے کس سکوارڈ کے ساتھ میدان میں جاتی ہے بہت ساری آٹومیٹک چوائسز تو ہیں شاہد افریدی کے پاس عبداللہ شفیق کے علاوہ جو دوسری چوائس ہے ان کے پاس امام الحق آٹومیٹک چوائس ہے رزوان بابر بھی ونڈے کرکٹ میں دونوں اچھا کھیل رہے ہیں سو ونڈے کرکٹ میں کیا شاہد افریدی چیلنج لیں گے کیا تبدیلیاں کریں گے یہ ایک ان کے لیے ٹاسک ضرور ہوگا پھر انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو ٹی ٹونٹی کے اندر بابر کی ٹیم ورلڈ کپ کھیل کر آئی ہے اور وہ محمد وسیم نے سیلیکٹ کی ہیں دو ایشیا کپ کی بھی فائنلس ٹیم تھی انہوں نے سیلیکٹ کی تو کریڈٹ ہے ان پر اب شاہد افریدی ایک نجم سیٹھی کا مائنڈ بھی لے کر آئیں گے وہ ایک اگریسیف اپروچ کے ساتھ ضرور ہے کہ وہ اپنا کام شروع کریں گے پھر اب دو رزاک ان کے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت وائٹ بال کرکٹ میں اور سپیشلی ونڈے کرکٹ میں دونوں پاکستان کے لیے بڑا لمبا عرصہ دونوں کا کریئر رہا ہے شاہد افریدی نے تو ورلڈ کپ دوزار گیارہ میں پاکستان کے لیے کپتانی کر رکھی ہے اور پھر ایک مرتبہ انڈیا پاکستان یہ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہا ہے منیجمنٹ کمیٹی کا بھی حصہ ہے ان کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے منیجمنٹ کمیٹی میں ڈالا گیا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے فالورز نے شاہد افریدی پہ تنقید کی ہوئی تھی کہ شباز شریف کی تعریفیں کر کر کے تو شاہد افریدی کو یہ جاب ملی ہے لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے تین سو سے زائد ونڈے میچز کھیلے ہوئے ہیں تین سو سے زائد ان کے آؤٹ ہیں ان کا سکور ہے ان کے سنچریہ ہیں کپتان رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ کپتان رہے ہیں سو دیکھتے ہیں کہ شاہد افریدی یہ جو نجم سیٹھی نے ان کے کاندھوں پہ بوجھ ڈالا ہے اس بوجھ کو جو ہے نا وہ کیسے اپنے سر پہ اٹھا سکتے ہیں اور پھر عبدالرزاق کی آٹومیٹک چوئیس ہے اور میں آپ کو ایک اور بار بتا دوں آج سہ چڑھے ہیں میں کذافی سٹریڈیم کے باہر کھڑا ہوا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے کہ بابر کو ٹیسٹ کی کپٹنسی سے ہر آکے تو کپٹان بنایا جا رہا ہے شان مسود کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابر سے ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی بھی کپٹانی واپس لی جا رہی ہے سو بہت کچھ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کہ شاہد افریدی یہ کیا کرتے ہیں نویت ہماری طرف سے فیلحال یہ رپورٹ ہے کوچ کی خبر آنے والی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہیڈ کوچ کون ہو سکتے ہیں ہونا کوئی گو رہی ہے